موسیقی 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 اور ان کے بیچ محلاؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا شہہ اور مات کے اس کھیل میں جیت کا سہرہ کس کے سر پر بندے گا پوپال سے ڈین این کے لیے سندیپ مشرا کی ریپورٹ پہلی سوچی جاری ہو چکی ہے دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے بی جے پی نے ایک سو چیتر عمدواروں کی پہلی سوچی جاری کی ہے اس میں سولہ محلائیں شامل ہیں محض سولہ محلائیں شامل ہیں کانگریس کو لے کر شبہ ہو جا جی کیا کہتی ہوئی نظر آئی وہ بھی ہم نے آپ کو سنوایا کانگریس کی بات کرے تو کانگریس نے ایک سو پچپن پرتیاشیوں کی سوچی جاری کی ہے ان میں بائیس محلہ امدوار ہیں جن پر کانگریس داؤں کھیلا ہے سوال یہی اٹھا ہے کہ بی جے پی کے اگر ہم بات کرے تو بی جے پی محلہ مورشاہ کی طرف سے دو سو تیس میں سے باون سیٹوں پر ٹکٹ کی مانگ کی گئی تھی لیکن اب سافتار پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک سو چیتر پرتیاشیوں کی سوچی جاری ہو چکی ہے ان میں کیبل سولہ محلاؤں کے نام شامل ہیں تو باقی جو سیٹیں ہیں ان پر کتنے ہوں گے یہ بھی اپنے آپ میں اندازہ لگائے جا سکتا ہے بہرال جو داؤں کھیلا ہے دونوں ہی پارٹیوں نے اپنے اپنے پرتیاشیوں کو لے کر ان سیٹوں پر اس پر چرچہ کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ دیارے وردن شرمہ جی جڑے ہیں میڈیا پیننشٹ ہیں بی جی پی سے ویویین خونگل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانگریس پر وقتہ ہیں اور اکشت شرمہ جی برش پترکار ہیں تینوں کا بہت بہت سواگت ہے دینن پر دیارے وردن جی شروعات آپ سے ہوگی چونکہ محلاؤں کے اتھان کے لیے جب پردیش سرکار نے اتنے کام کیے ہیں تو پارٹی کے بھی تربی جب ٹکٹ کی مانگ کی گئی محلہ مورچہ نے کریں تو محلہ پرتیاشیوں پر کیا بھروسہ نہیں رہا ہے دیکھئے پارٹی میں جب ٹکٹ پر ویچار ہوتا ہے تو سبھی اینگل سے ویچار کیا جاتا ہے چاہے نوجوانوں کا سوال ہو چاہے محلاؤں کی دعویداری کا سوال ہو چاہے کسان بیعپاری کی بات ہو پر آنت میں سوئی جو آ کر کے ٹک جاتی ہے وہ ویجائشری کی پر آ کر کے رکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں نیتراتوں کی بڑی شرنکھلا ہے ہر بیدھان سا اکشتر میں تین سے لے کر کے پانچ بیدھان ساپہ چناؤں جیتنے والی سکشم امیدواروں کا ایک بڑا دائرہ ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے یہ اچھ پرشن تھا کہ who is best ان چار پانچ لوگوں میں بھی آج کی پرستدی کا انصار اس سمجھ جو آنکڑے ہیں جو حالات ہیں ان میں چناؤں جیت سکنے والا وقتی چہرہ کون ہے اس کا چائن کرنا یہی کارن ہے کہ ہو سکتا ہے محلیہوں کے ایک شاہ کوئی زیادہ سیٹوں کی رہی ہو اس انروپ انہیں کم مل پائی ہو پر ان کے ساتھ یہ آنیا نہیں ہے کیونکہ کسی کا ٹکٹ کاٹا نہیں بھارتی جنتہ پرڈی نے ٹکٹ دیا ہے جتنے لوگ اس پر سمیہ کے رن میں جیتنے کی ستھی میں دکھ رہے تھے ان سب کو امسر پردان کیا گیا ہے جن پر ٹکٹ کاٹنے کی آشنکہ تھی وہ سیٹے تو ہولڈ کر کے رکھی گئی ہیں دیکھیں چناؤں میں کئی پرکار کی رن نیتی ہوتی ہے جب دو بار میں ٹکٹ بترن کیا جا رہا تو اس سے اس پسٹ ہے کہ پرثم درشتہیا جن پر عام لائے ہو گئی سبھی نیتاؤں کی سہمتی ہو گئی سربے کے انسار جو پانچ ساتھ مابدند رکھے دے ان پر جو لوگ خرے اتر رہے ان کو چنیت کر کے سے اتار دیا اور جہاں پہ دابیداروں میں نجدی کی مقابلہ آئی ہے کوئی آر رن نیتی ہے بچار نہیں وہاں پر ویٹ اینڈ ووچ کی پولیسی اپنائی جاتی ہے پر آج بھی دیکھیں آپ تو کانگریس سے تو ہم آگے رہے ہر پرکار سے کانگریس تو پندرہ اغاست کے سمائے پھر نب درگا کے سمائے کہہ رہی تھی کہ ہم ٹکٹ گھوشت کر دیں گے پر پہلے ٹکٹ کس نے گھوشت کی ہے ہم ماتپردیش میں بھارتی جنتہ پرڈی نے 176 کی سوچی کانگریس سے بڑی سوچی لے کر کے ہم آئے کانگریس تو ابھی بھی ہوا پوئے کی استحتی میں اس کے بعد بھی میں نے بتایا نا کہ چاہے کوئی بھی راجنے تک دل ہو انتیم نرنہ اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ہر پرتیاشی چنانب جیتے اور بھارتی جنتہ پرڈی کی جہاں تک بات ہے اب کی بار دو سو پار یہ کیبل نعرہ نہیں ہے یہ ہمارا سنکلپ ہے یہ ہمارے بشواس ہے یہ جنتہ کے بھروسے پر ہمارا آتما بشواس ہے اس لئے جو بھی چہرے چینیت کیے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہر چہرہ چنانب جیت کر کے بدھان سوا میں قدم رکھے گا اور چوتھی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے میں اپنا مہتپون یوگدان دے گا ایک سو پندرہ پار پر کیوں نہیں رہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ایک سو سولہ لے آئیں گے تو آپ بہمت میں اور آپ ایک بار پھر سے ستہ میں آ جائیں گے تو دو سو پار جانے کا نینڈہ آخر کیوں لے رہے ہیں جانبوجھ کر گھاٹے کا سودہ کوئی جندگی میں کرتا ہے کیا میرے دوست نہیں آپ کو اپنے بیدھائکوں پر اگر وشواس ہوگا تو ایک سو سولہ سیٹوں پر بھی آپ پاس سال سرکار چلا سکتے ہیں نا نہیں میرا نیویدان سوئی نہیں ہے جانبوجھ کر کے گھاٹے کا سودہ کوئی نہیں کرتا ہم سماج پرگتی شیل ہے سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک سو پینسٹھ بھی دھائک ہیں تو ایک سو پینسٹھ کے باد ہم ایک سو سولہ پر کیوں آنا چاہیں گے اس گنتی کو بڑھا کر کے دوست کیوں نہیں جانا چاہیں گے میں ذکر اس لی کر رہا ہوں کی ستہ میں آنے کے لیے ایک سو سولہ سیٹیں چاہیے رہتی ہیں اتنی اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ ستہ میں آ گئے لیکن شرما جی ایک سوال یہ بھی رہے گا کہ جنتا نے بھروسہ جتایا تھا اس کے بعد کے اندر میں جب بی جے پی کی سرکار کابیز ہوئی تو نعرہ یہ دیا گیا کہ کانگریز کو پوری طرح سے صاف کرنا ہے جنتا نے وکاس کے لیے آپ کو چنا ہے اور آپ کانگریز کو پوری طرح سے دیش سے بھگانے پر تولے ہوئے ہیں یہ راجنے تک دلوں میں اس پرکار کا بھاو ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ہم نکلے ہیں تو کیوں نہ سارے راجزوں میں دھیرے دھیرے کر کے ہم سرکار بنائیں اور ہندوستان کے ستر پرتشک بھو بھاگ پر بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے تو نشیط طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی کرسطان کے لیے بھی جنتا آشیرباد دے اور کانگریز کا بچہ خوشہ کام ہے وہ بھی ختم کر دے پر یہ سب چنات کی باتیں ہوتی ہیں سبھی راجنے تک دلوں کا اپنا بجود ہوتا ہے اس میں کوئی اہنکار کی بات نہیں ہے پر ایک سوابہ میں اتصا بردہ کی نعرہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں تک آئے تو شیش جگہ ہے جو وہاں بھی ہم اپنا جھنڈا گاڑیں بیوین جی صاف طور پر کانگریز نے تو پھر بھی ابھی ایک سو پچپن جو لسٹ نکل کر سامنے پرتیاشیوں کی اس میں بائیس مہیلاؤں کو موقع دیا ہے اور ابھی دوسری سوچی آنا فیلال باقی ہے یعنی اس بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بی جے پی کے مقابلے کانگریز مہیلہ پرتیاشیوں پر زیادہ دعو کھلنے کی تیاری میں ہے اس اس بار کے جو حالات بنے ہیں کانگریز نے ٹھیک اسی پر وار کیا ہے یوہا چہروں کو اپنے موقع دیا ہے آپ نے انوبہو کا بھی خیال رکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دکھو جے کے خیموں سے بھی کئی ٹکٹ ملے ہیں سندھیا کا دب دبا گوالر چمبل سنبھاگ میں تھا وہاں سے بھی زیادہ ٹکٹ ہوئے ہیں انہی کے چہتوں کو ملے ہیں لیکن لکش تو صاف ہے کانگریز کا کہ اب پندرہ سالوں کا ستہ سوخہ ختم کرنا ہے انکوش جی سو پرتیشت کانگریز کا لکش ہے اس مدیپردیش کے اندر اپنی سرکار بنانا اور اس وعدہ خلاف جھوٹی سرکار سے کرمچاری ویروڈی یوہا ویروڈی مہلا ویروڈی یاپاری ویروڈی انڈسٹریلسٹ ویروڈی سرکار سے اس ایک چنگل سے اس مدیپردیش کو آزاد کرانا ہی ہے کانگریز کا ہی نہیں مدیپردیش کی جنتہ بھی انکوش جی اس بار من بنا چکی ہے بھاگ پا کی زمین پوری طرح سے کھسک چکی ہے اور مدیپردیش کی جنتہ ان کو الویدہ کرنے کے لیے کا پوری طرح سے من منا چکی ہے بات کروں یادی سوچی کی انکوش جی تو کانگریز کی سوچی میں بائیس مہلاوں کو ایک سو پچپن ناموں میں سے بائیس مہلا کو ٹکٹ دیا گیا پچپن ہم نے یوہاں کو ٹکٹ دیا جس میں سے تیس تو ہم نے نئے چہروں کو ٹکٹ دینے کا کام کیا ہے ہمارے 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 سوچی کے اندر اگر یادی آپ داگیوں کی سنکھیا دیکھیں گے تو بھاگ پا کی سوچی میں داگی بھرے پڑے ہیں 32 ان کے ایسے ٹکٹس ہیں جو کی جو کی ونشواد کی بھیٹ چڑ گئے مکہ منتری کے سالے صاحب سنجائی جی سنجائی سنگھ جی کیوں آج کانگریز کی طرف مکہ منتری سے ان کا من وچلیت ہو کر وہ کانگریز کی طرف آئے چونکہ وہ ونشواد سے جس پکار سے بھاچپا کے اندر ونشواد کا ایک جو پیٹرن چلا چلا ہے اس سے آج بھاچپا کا عام کارکرتہ دکھی ہے ویتت ہے 133 کے قریب تو ابھی 175 میں سے 133 سیٹوں پر تو بھاچپا کے کانگریز کے پاس میں اس بات کی پوری جانکاری ہے کہ 133 سے زیادہ سیٹوں پر ان کے ابھیترگات کی استیتی ہے کارکرتہ جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہے وہ ویدرو کی استیتی بنی ہوئی ہے بے بات کروں بیل سنگھ بھوریا جی کی تو سی اے ماہوس کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہوئے مات کروں سینئر لیڈرشپ کی بھائی سابیادہ بابولال گور کی بھائی سابیادہ کی بہت سارے آپ گوالیر چمبل سمباق سے جہاں سے دہر بردن بھائی سابی آتے ہیں وہاں پر دیکھئے لگ بگ ہر سیٹوں پر بھی ترگھات کی استیتی بنی ہوئی ہے اور بھاچپا کی زمین آج مدید پردیس سے کھسکتی جا رہی ہے بھنشوا بات سے لیکن کانگریز بھی کہاں اچھو تھی ہے بیوین جی دیکھئے دیکھو جی سنگھ جی کہ میں بات کروں تو ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ ملا ہے بھائی کو ٹکٹ ملا ہے سچین یادو جی کو ٹکٹ ملا ہے آرون یادو جی کے بھائی ہیں کانتیلال بھوریا بھوریا کہ میں بات کروں ان کے بیٹے اور بھتی جی کو ٹکٹ ملا ہے تو پھر بھنشوا بات سے کانگریز کہاں اچھو تھی ہے دیکھیں انکوش جی بھنشوا بات نہیں وہ ہمارے کانگریز کے اندر ایک پیٹن ہے ہم 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 زمینی سطر پر وہ کارکرتہ کے روپ میں اپنی محنت کر کے سویم کو ثابت کر کے اوپر آئے ہیں اور اس کے بعد پیرا شوٹ سے آئے نیتاؤں کو بھی تو ٹکٹ ملا ہے نا پھر پدما شکلا جی کو آپ نے اتاب دیا سنجے پارٹھا جی کے خلاف پیرا شوٹ کی پدیتی بھاچپا کی ہے انکوش جی اسی کے اگینسٹ میں ہم نے دیا ہے جو کانگریز کے سٹینڈنگ ایم ایل اے کو انہوں نے خریدنے کا کام کیا اس پر دباؤ بنا کر اس کو بھاچپا میں شامل کروایا اور چالیس چالیس سال پرانے اپنے کارکرتاؤں کو اندیکھا کر کے اس ویکتی کو منتری بنایا تو یادی وہاں کام بھاچپا کرے کون ہے چودری راکش سنگھ چطربیدی راودے پرتاب سنگھ کون ہے یہ بہت بڑی یہ لمبی لسٹ ہے ایسی کانگریز کے نیتاؤں کو آیات کرنے کی بھاچپا کے پاس میں تو یہ کوئی مددہ بھاچپا اس پر سوال اٹھانے والے مطلب کے کابل نہیں ہے چلی اس پر جواب بھاپناوں کا اجوار اٹھ سا ہے بھاپنا اومال گھمل کے سامنے آتی ہے پر کانگریز کے کارلے میں تول فول ہو جاتی اس کے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھاپنا سنتوش زیادہ ہے اور کانگریز تو ادھار کے سندور سے مانگ بھرنا چاہتی ہے کانگریز آج بھی یہ امید لگا ہے بیٹھی ہے کہ ہر جلے میں جہاں پر سیٹ ابھی انہوں نے ہولڈ پر ڈالی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پرڈی کے کوئی ناراج نیتا انہیں ملیا ہے تو اس کو یہ چناؤ لڑا دیں کیوں بھئی آپ کی لیڈرشپ کیوں ختم ہوگئی آپ نے اپنی لیڈرشپ ختم کر دی جلے میں اس لئے آپ بھارتی جنتہ پرڈی کے ناراج نیتاوں کے بھروز سے آپ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں چلی میں اس پر جواب لوں گا لیکن اکشت جی کیا لگتا ہے اس بار ابھی تو پہلے پتے کھلے ہیں دونوں ہی پارٹیوں کے جانتا محلاؤں کی بات ہے تو وہ بھی ہم نے بتایا کہ بی جے پی نے کتنی محلہ پرتیاشیوں کو فلال موقع دیا پہلی کانگریس کی بات کرے تو پور بسان صدو پر بھروسہ ایک بار جتائے ہیں کانگریس نے یوبا چہرے بھی اتارے ہیں کانگریس نے اور جس طرح سے ویون جی کہہ رہے تھے کہ تیس ایسے چہرے بھی ہیں جو کی پہلی بار چناؤی میدان میں اتر رہے ہیں تو نئے اور یوبا چہرے جو پہلی بار چناؤی میدان میں اتریں وہ کتنا بھروسے پر خرا اتر پائیں گے پارٹی کے چونکہ اس بار مقابلہ انوبھاؤ اور یوبا چہروں کو دھیان میں رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے جیسا کی شروعات میں ہی شرماجی نے کہا کہ جیت ہی مکہ آدھار ہوتی ہے ٹھیک اس لیے ونشواد ہو یا دوسری پارٹی سے آئے ہوئے نیتا ہوں جیت کا آدھار اور محلاؤں کو ٹکٹ دینے کا آدھار اور دونوں ہی پارٹیوں نے زیادہ ٹکٹ دینے کی پہلے من کی مانگ اٹھی تھی لیکن جب ٹکٹ گھوشت ہوئے تو اس پر سنکھیا کم تھی محلاؤں کے لیے جیت ہی مکہ آدھار ہے وہ اس ہی کے آدھار پہ جتنے بھی انٹر پارٹی جو اندرنی سروے ہوتے ہیں اس کے آدھار پہ انہوں نے جو نرنے لیا ہے تو جیت کون سب سے زیادہ most probable candidate to be وہ اس آدھار پہ انہوں نے نرنے لیا ہے اور جہاں تک بات رہی ونشواد کی تو اس میں تو دونوں ہی پارٹیاں اس کے آدھار پہ بتانے اس پر دونوں ہی پارٹیاں اس دائرے میں آتی ہیں کہ ان کے اوپر ونشواد کا وہ لگ سکتا ہے آروپ لگ سکتا ہے لیکن اس میں بھی کیونکہ جو ان کے آقلر اندر اندرنی آقلر رہے ہوں گے اندری نیترت نے اس کے آدھار پہ نرنے لیا ہے اس میں وہ ونشواد کو اس پر پیچھے کر دیا جاتا ہے اور جیت کا آدھار مکہ تر رہتا ہے تو یہاں پر دونوں ہی پارٹیوں کے لیے ایک ہی مکہ آدھار ہے کہ وہ جیتنا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پہ کانگریس کے لیے زیادہ مہتپورن ہے کیونکہ 15 سال سے ستہ سے باہر ہیں وہ تو اور یہ ان کے لیے بہت نرنائک چناو ہے کیونکہ اس بار نہیں جیتے تو بہت مشکل ہو جائے گی اپنا مددی پردیش میں اور آگے اپنا بہت کٹھن راستہ ہو جائے گا ان کے لیے اس لیے کانگریس کے لیے بہت اور بھی جیادہ مہتپورن ہو جائیں گے یہ چناو اور بھارتی انتہا پارٹی کے لیے تو بہت مہتپورن ہے کیونکہ اس کے بعد لوگسوا چناو کے لیے یہ جمین تیار کریں گے اور لوگسوا چناو دوزار انیس کے مہدی جی نے پہلے ہی گھوشنا کر رکھی ہے کی اس بار دوزار بائیس کا وہ ہر لکش لے کے چلتے ہیں دوزار بائیس تک کا ہمیں یہ سب چاہیے ہمیں جو بھی لکش رہتے کے اندر سرکار کے دوزار بائیس کلتے ہیں دوزار انیس کا ان کا سب سے مہتپورن ہے لوگسوا کا چناو اور مددی ڈیش راجستان اور چھتیز گھڑک مزورم کی جو جیت ہے وہ اس کے لیے آدھار پیار کریں اور مدی پردیش میں تو انتیس کی انتیس ٹیٹوں پر اس بار پوری نگاہیں ہیں بہرحال چرچہ ہماری لگاتار جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر رکھیں گے دیکھتے رہی ڈی ایڈ ایڈ موسیقی موسیقی کشمی تمام مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شربا جی جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ پی جے پی جب کیندر میں قابیز ہوئی تو کانگریس کو پورے دیش سے سطاف کرنے کا نعرہ دیا کہ کانگریس مقت ہم بھارت چاہتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ کانگریس مقت بھارت کے چاہتے چاہتے کانگریس یک تو ہوتے جا رہے ہیں دو تی نام جیسے ویوین جی نے گنایا ہے کہ وہ بی جی پی میں شامل ہوئے ہیں سنجے پاٹھا جی کا انہوں نے گنایا چودی راکیش کا انہوں نے نام گنایا ابھی بھی دیکھنے میں آیا ہے تین ایسے نیتاؤں کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے جو کہ بی جی پی میں کچھ ہی مہینوں پہلے شامل ہوئے ہیں کے پی جی کا نام اُس میں شامل ہے دیوے دی جی اُس میں شامل ہے ایسے تین نام ہیں کیا لگتا ہے آپ کہتے ہیں کاؤنگریس مکت بھارت ہمیں کرنا ہے اور آپ کاؤنگریس یک تو ہوتے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی راجنے تک دلیں چناؤ لڑنا ہے یا دی کسی بیدھان سوہ سیٹ پر کاؤنگریس کا کوئی قددہور نیتا جس کا اپنا جنادھار ہے کسی کارنبش کاؤنگریس پارٹی سے بیمک ہو رہا ہے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کا عبیدن کرتا نبیدن کرتا ہے کہ مجھے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کیجئے تو راجنے تک دل کچھ گنہ دوشوں پر ویچار کرنے کے اپراند انیک لوگوں کو شامل کرتے ہیں یہ نرنے بھی ویسا ہی ہے اور یا دی ایسا لگتا ہے کہ چناؤ لڑانے پر بھارتی جنتہ پارٹیز ہاری ہوئی سیٹ کو جیت سکتی ہے تو کبھی کبھی ایسے نرنے راجنے تک دلوں کو کرنے ہوتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر بی جے پی سے کوئی نیتہ جاتا ہے کانگریس میں تو آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب بی جے پی میں رہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی نیتہ نہیں رہتا اور کانگریس میں جاتا ہے تو برا ہو جاتا ہے وہ نہیں اب یہ ووٹے پر نہیں کریں کہ ان کو کوئی فرق پڑنا کی نہیں ہم نے تو یہ آقلن کیا نا یادئے ہم کو لگے گا کہ ان کے چناب نہیں لڑانا ہے ان کو آنے پرکار سے اپیوگ میں رکھنا تو وہاں کریں گے کوئی راجنہ تک پہ دیا جمعیداری دینی ہے تو وہ دیں گے اور لگتا ہے کہ چناب جیتنے میں سکشہ میں بھلے اس کی آدھی طاقت ہے پر آدھی طاقت بھارتی جنتہ پارٹی کے اور لگ جائے پھر وہاں مہاریو سیٹ کو جیت سکتے ہیں تو پارٹی ایسے کسی نرنائے کو کر لیتی ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کچھ چہروں پر دعو لگانا چناب کے سمائے یہ رننی تک تیاری اور پرستیدی کا انترگتی آتا ہے اکشہ جی جس طرح سے بی جے پی کے پہلی سوچی جز دن جاری ہوئی ایک سوچیتر پرتیاشیوں کے نام آئے سیہور جو کی سیم شیوراج کا گرہ زلا ہے اور یہاں پر دیکھنے میں آیا کہ اس بار تین نردلی جو پرتیاشی جیت کر آئے تھے 2013 میں انہیں بی جے پی نے اپنی طرف سے ٹکٹ دیا ایک ٹکٹ ان میں سیہور کا بھی شامل تھا نتیجہ یہ رہا کہ وہاں پر جمینی اس طرح سے جو لمبے وقت سے جڑے نیتا تھے کارے کرتا تھے وہ ناراض ہوئے سنی مہاجن جی جو کی لمبے وقت سے پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے نردلی چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا رمیش سکسینہ جی کی وائف اوشا سکسینہ جی نے ٹکٹ نہیں ملا بے ناراض ہو گئی انہوں نے نردلی لڑنے کا اعلان کر دیا موڈی جی آ کر ناراض دیتے ہیں میرا بوتھ سب سے مجبوط اور اب کی بار کا چناؤں کارے کرتاوں کے دم پر لڑا جائے گا لیکن انہی کارے کرتاوں کو انہی اچھے بڑے نیتاؤں کو جو کی لمبے وقت سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اس بیدان سباک شیطر میں انہی کو در کنار کر دیا گیا اور اب وہی نردلی کے طور پر تال ٹھوک رہے ہیں پارٹی کے خلاف ایسے حالات پارٹی پیدا کیوں کر رہی ہے بی جے پی گھر میں چار برتن ہوتے تو کھٹکتے ہیں پہلے سے ہمارے پاس میں بتا رہا ہوں ہر بیدان سبا میں تین چار پانچ بڑے قدابر نیتا لگ بگ ہر بیدان سباک شیطر میں ہیں تو نردلی کو آپ نے دیا نا ٹکٹ اس بار اس سیٹ سے تین نردلیوں کو آپ نے اپنے پارٹی میں دیکھیں چونکہ پچھلی بار وہاں چناؤ ہارے اور نردلی بیدھائیک ہے جو وہ کانگریس کا تو نہیں ہے اور وہ یہ دی بھارتی جنتہ پارٹی میں آ کر کے نیبیدن کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ چناؤ لڑنے کی میری منشہ ہے اس طرح سے جوڑے جو کارے کرتا تو انہیں درکنار کر دیا گیا اکشو جی میں نے بتا ہے نا پارٹی کو کئی درنے کرنے پڑتے ہیں جو تھوڑے سے کارے کرتا ہوں کو آسائج لگتے ہیں جیتے رہے کے لیے داؤ کھلنے ہوں جس کے آپ بات کر رہے ہیں سودیش راہے جی ہے وہ جیتے رہے تھے لیکن نردلیہ ہونے کے بعد سے پچھلے لگ باک پانچ سال سے ہی وہ بھاچپا سے جڑے ہوئے رہے اور بھاچپا کے ہی کارے کرموں میں سنگٹھن نے بھی ان کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور وہ بھاچپا سے لمبے سمیے سے جڑے بھی رہے لیکن رمیش سکسینہ اور سنی مہاجنہ آپ نے جن کا نام لیا وہ دونوں کارکرتہ بھی وہاں پر لمبے سمیے سے بہت ویدائک بھی رہے ہیں رمیش سکسینہ جیتے ہیں اور مجبود وہاں پر کہیں نردلی بھی جیتے ہیں ایک بار وہاں سے نردلی بھی جیت چکے ہیں تو کئی ورشوں کا ان کا انبہو اور ان کی تفسیہ بھی وہاں کی رہی ہے لیکن کیونکہ سنگٹھن نے اس سمیے یہ دیکھا کہ کون سب سے زیادہ جیت کی امید کس سے لگائی جا سکتی ہے اس کے آدھار پر سودیش رائے کیونکہ پچھلی بار وہ نردلی یہ ہونے سب جتنے بھی نیتا ہیں ان کے ہونے کے باوجود یہ وہ نردلی جیت گئے تھے تو کس کی سمبھاؤنا زیادہ ہے تو اس لئے سودیش رائے کو وہاں سے ٹکٹ ملا اور باقی کارے کرتا کرنا ناراض ہونا سوابہ وک بھی ہے کیونکہ وہ لمبے سمیے سے وہاں پر کام کر رہے ہیں اب پارٹی کے اوپر ہے کہ وہ اس ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز وہ کتنے کتنی حد تک اس کو پورا ڈیمیج کنٹرول کر سکتی ہے اور جتنی جلدی کر لے اس کے لئے وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ مکہ منتری کا کشیطر ہے وہ سیہور پورا اونی کے اس میں ویدان سبھا کشیطر میں آتا ہے اس کا اثر مکہ منتری کے اس پر بھی پڑے گا ویدان سبھا اور آنے والے چناؤں میں یہ ایک بڑا مہتفون مددہ بھی ہوگا بیوین جی یہ سوال اٹھائی جا رہے ہیں کہ ایک تو کانگریس نے پہلے بی جے پی کی سوچی جاری ہونے کا انتظار کیا اس کے بعد ناراض نیتاؤں کو اپنے خیمے میں کرنے کی کوشش کی ابھی بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کل دنبر جو خبریں چلی ہیں کہ گوھر صاحب سے ملنے کے لیے گوین جی پہنچے تھے جو کہ پچھلی بار انہی کے خلاف گوین پورا سے کھڑے ہو گئے تھے کشنا جی کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ یا تو کانگریس کے ٹکٹ سے لڑیے گوین پورا سے ٹکٹ نہیں دیا تو میں خود گوین پورا سے نردلی چناؤں لڑوں گا اور کشنا گوھر کو حضور سے میں چناؤں بھی میدان میں اتاروں گا ایسے میں کہنے کئی پارٹی بھی اس بارے میں سوچنے کو مجبور ہو گئی ہے یہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ آپ کانگریس پارٹی بی جے پی کے لسٹ کا انتظار کرتی رہی ہے اب ایک سوچی جاری ہو گئی دوسری سوچی کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ بی جے پی کے طرف کیوں دیکھ رہے ہیں دیکھئے انکوش جی ہر پارٹی کی اپنی اپنی ایک رڑنیتی ہوتی ہے چناؤں میں ہاں ہم لوگوں نے پہلے ہماری رڑنیتی یہاں تھی کہ ہم پہلے گھوشنا کر دیں گے اپنے پرتیاشیوں کی لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ جو رڑنیتیاں رڑنیتیوں میں بدلاؤں نہیں کرتے وہ زمین سے مٹ جاتے ہیں تو یہ ہماری انترک رڑنیتی کا ایک حصہ ہے کہ ہم لوگ ویٹ ان بوچ کی ستھی کریں گے اور ہم لوگ اس کو پورا آنکلان کرنے کے بات دیں گے اس کا ریزن ہے اس کا کاراڑ مکھیتہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مدیپردیش کی جنتہ جس پرکار سے میں نے بنا چکی بھاچپا کو اکھاڑ پھیکنے کا مدیپردیش سے تو کانگریس پارٹی سوچ سمجھ کر پرتیاشی دینا یہ کانگریس پارٹی کا دہتو ہے آج کے سامنے کانگریس پارٹی نے ہمیشہ جنتہ کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پرتیاشیوں کا چین کرنے کا کام کیا ہے آپ کارے کرتا آج ہمارے کارے کے اندر بڑے ہی اتصاح سے زمین پر سمواد کر رہا ہے جنتہ کے ساتھ سمواد کر رہا ہے میں ہمارا کارے کرتا آپ دیکھیں گے کانگریس کارے میں کتنا شانتی پورما ہو رہے ہیں اور آپ جا کے دیکھ لیجئے بھاچپا کارے میں کس پرکار کا ماتہ پھٹاول وہاں پر چل رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک کوئی منتری ایک بدھائک جنتہ آپ سے دوارہ چنا ہوا ہے ایک لوگ تنتر میں ایک بدھائک آج یہ کہہ رہا ہے کہ پرہ بھائجہ دھائی کروڑ روپے دے کے اس نے ٹکٹ بیز دیا ایک منتری ان کے کہہ رہے ہیں کہ میں سو کروڑ دے کے موڈی سرکار میں منتری بن جاؤں گا کوئی منتری ان کے پردیش کے بھرامن بھائیوں کے خلاف یہ بول رہے ہیں کہ دیکھنا کوئی ارسطم سنگھ بول رہے تھے کہ دیکھنا کوئی بھرامن یہاں سے کوئی آہ بدھائک نہ بن جائے تو جس پرکار کا سماج کے اندر اپنے ہی کارے کرتاوں کے بیچ میں ان کے نیتاؤں نے اپنی زمین کھونے کا کام کیا ہے جنتہ ہی نہیں کارے کرتاوں میں بھی اور مکھے منتری جی تو سوہم اپنے خود کے پریوار کے اندر اپنی وشبس نیتہ ہو چکے ان کے سالے کانگریس میں آگئے ہیں چلے بہت بہت شکریہ آسا مہی کے کمی ہیں آپ کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو دونوں ہی پارٹیوں نے پہلے پتے کھول دیے ہیں نگاہوں کی بات کریں تو دوسری لسٹ آخر کب جاری ہوگی ان میں کون کون سے نام شامل ہوگی جن سیٹوں کو لے کر پینچ پسا ہوا ہے ان پر کیا رنڈ نیتی نکل کا سامنے آئے گی اس پر سبھی کی نگاہ ہیں چلے فیلال ہمارے خاص پیشکش چناؤ چکر میں اتنا ہی ڈین این پر خبری لگاتار جاری ہیں شکار